جی ناظرین فاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چودہ مئی سے چودہ جون لوکڈاؤن والے بھارت کے اندر دو سو اٹھابن فیصد امبات میں اضافہ ہوا یہ ناکام پالسی ہے یہ تمام دنیا کے اندر ناکام ہو گئی امریکہ جہاں پہ ایک دن میں تین تین ہزار کیس ہو رہے تھے اور دنیا کا امیر ترین ملک تھا وہاں پہ بیالی سٹیٹس نے پابندیاں ختم کر دیں وہ نہیں برداشت کر سکے لیکن ان کے پسندیدہ نریندرہ موڈی کے بھارت میں کیا ہوا میرے الفاظ نہ سنی یہ پرناب پردھان نام ہے برکلے کے اندر یہ پڑھاتے ہیں ایکانومسٹ ہیں انہوں نے کیا کہا بائی امپوزنگ ون او دا ہارشیس کووک لوگڈاؤنز دنیا کے سخت ترین لوگڈاؤن لگانے کی وجہ سے موڈی نے انڈیا کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور خاص طور پر انڈیا کے غریبوں کے اوپر کچھ عداد و شمار کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پرناب پردھان کہہ رہے ہیں بارہ کروڑ لوگوں کی روزگار چھن گیا بارہ کروڑ لوگ نتیجہ کیا نکلا آدھی عبادی پردھان صاحب کے مطابق برکلے کے ایکانومسٹ ہیں آدھی عبادی یعنی پینسٹھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے اور ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں with many approaching starvation levels یعنی بھوک اتنی کہ موت کا سامنا ہے ان کو یہ ہے وہ strategy جو چاہتے تھے کہ ہم follow کریں ہم نے کیا کیا بی بی میں آگے جا کے اس کو بتاؤں گا لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا میں چاہوں گا کہ واپس کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی تو opposition کا لیڈر پاکستان کے سفید پوش اور پاکستان کی غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ ہم تو امیر ہیں ہم تو عرب پتی ہیں کروڑ پتی ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں روزگار ملنے کے لیے باہر جانا پڑے یہ نہ جانا پڑے لیکن تمہیں اپنے گھر میں قید کر دینا چاہیے بجٹ کیوں پر بات کرتے ہیں جی بجٹ پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک چیز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ معیشت کے اندر کیا ہوا اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی اور وہ انہوں نے کہا کہ ریونیو کے نمبر دیکھ لیں حماد حضر صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں یہ بھی ریونیو کے پر بہت کام کر چکے ہیں سر جس وقت اور انہوں نے کیا کہا یاد کرے انہوں نے کیا کہا پانچ سال میں چالیس سے پچاس فیصد اضافہ کیا ریونیو میں یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے خواجہ صاحب بتا رہے ہیں ضروراً یقیناً ٹھیک بتا رہے ہوں گے سر یہاں پر فروری کے مہینے تک کرونا جو ہے آپ کو یاد ہو لوگ ڈاؤن جو ہے وہ تئیس مارچ کو کیا گیا تھا فروری کے مہینے تک پچھلے سال سے ستران فیصد ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا تھا ستران فیصد یہ کسی نے غلط بتا دیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے جو ریونیو گروت نہیں تھی کرونا نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ ادھر تو اس پہ تو آپ آداد و شمار آپ مانیں گے نہیں آج کی ریپورٹ پڑھ لیں اپریل کے مہینے میں برطانیہ کی معیشت بیس فیصد کام چھوٹی ہوئی ہے تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی برطانیہ جیسا سینکڑوں سال پرانا ملک آج تک تاریخ میں کبھی ایک مہینے کے اندر بیس فیصد معیشت ان کی چھوٹی نہیں ہوئی امریکہ چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے برطانیہ کی میں پہلے کہانی سنا چکا ہوں تو یہ اب جو آداد و شمار دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کرونا کے بعد کے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی اور ان کے سپورٹر جو ہیں بلکہ انہوں نے کہا یہ جو لیفٹ سائٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہیں نا یہ بھی افڈیفنڈ کرنے کے قابل نہیں رہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو چھانوے سے بولنا شروع کیا یہ کرکٹر ہے امران خان اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے دو ہزار دو میں ایک سیڑ تھی مجھے یاد ہے میں دو ہزار بارہ میں آج سے آٹھ سال ساڑھے ہٹ سال پہلے آہ سپیکر صاحب میں نے پارٹی جوئن کی تو لوگوں نے مجھے کہا تم نے اظہر خان کی پارٹی جوئن کر لی ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو اظہر خان نہیں میں نے امران خان کی پارٹی جوئن کی اور نے کہا اس کا بھی اشیر وہی ہو نا یہ تقریریں کرتا رہے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا دو ہزار تیرہ میں خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائی وہ حکومت اتنی کامیابی سے چلائی کہ وہ صوبہ جس میں آج تک کوئی وہ پوچھ رہے تھے اپنی کارکردگی بتاؤ جو رہا اپنی کارکردگی بتاتے ہیں پانچ سال ہم یہی سنتے رہے ختم ہو گئے ڈوب گئے پرویس خٹک ناکام ہو گیا ابھی اندر بیٹھے تھے ادھر چلے گئے پرویس خٹک ناکام ہو گیا یہ تو سیٹ واپس نہیں ملے گی وہ صوبہ جس میں دوبارہ تب ہی حکومت دوبارہ نہیں بنی تھی دو تہائی اکثریت سے واپس الیکٹ ہو کے آئے اور اور مجھے اگر میں خدا نہ خواستہ اگر میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوتا تو میں تو آج خاجہ صاحب کی تقریر سن کے ڈر جاتا کیونکہ خواہی صاحب کی تاریخ یہ رہی کہ خواہی صاحب نے ایک دن تقریر کی یہ دوزہ تیرہ کے الیکشن سے پہلے سردی حوصلہ بیدا کرے ہم نے بڑی ایک گھنٹے بڑی باتیں سنی ہیں ہمارے لیڈر ہیں بزرگ ہیں نام سے غور سے سنیں ہر ایک کو موقع ملے گا اور تحمل سے خواہی صاحب نے بھی تقریر کی ہے کسی نے نہیں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کیا آپ سے بھی میری تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہے اپوزیشن سے چاہے حکومتی بینچوں سے کوئی بھی سپیچ کرے آپ تحمل سے سنیں میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف میں مسلم لیگ نون کی نا بات کنو تھوڑا میں پیپلز پارٹی کی بھی تاریخیات دلاؤں دلاؤں دوں گا خواہی صاحب نے تقریر کیجئے انہوں نے کہا یہ شوکت خانم پہ الزامات لگا دی ہے کہ شوکت خانم کے اندر جو آہ آہ فینینشل جو ہے وہ انٹیگریٹی نہیں ہے وہاں پہ عوام کا مال جو حملہ کیا خاجہ صاحب نے اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے چند دن کے بعد رمضان تھا رمضان میں سب زیادہ پیسہ آتا ہے شوکت خانم کی تاریخ میں لوگ انہیں سب سب زیادہ پیسہ اس سال دیا پھر اس کے بعد اسی ہال میں اس کرسی پہ کھڑے ہوکے میہ صاحب نے تقریر کی آپ کی کرسی کو اڈریس کیا اور انہیں کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع تو خاجہ صاحب نے کہا یہ ہے میہ صاحب آپ جواب کیوں دیتے ہیں یہ پنامہ تو مسئلہ ہی نہیں عوام کا ہفتہ اور دن لوگ بھول جائیں گے اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا وہ جالی پلیٹے لے کے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے تو خاجہ صاحب کی دعا جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے آج طریقہ صاحب کی کہہ رہے مقبولیت ختم ہو گئی ہے مجھے ڈر یہ کہ مسلم لیگ انہوں کو اگلی الیکشن میں سیٹ ہی نہ ملے پھر خاجہ صاحب نے ایک بڑا جائز سوال پوچھا جی یہ سوال ان کا بالکل جائز تھا انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ کرو کرونا تو بعد میں آئے معیشت تو اس سے پہلے تباہ ہو چکی تھی میں رپیٹ کرتا ہوں الفاظ دوراتا ہے انہوں نے کہا ایک چیز ایسی نہیں تھی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے جناب پہلی چیز ریونیو میں نے جیسے پہلے ارز کیا ساڑھے سولہ فیصد پچھلے سال سے زیادہ چل رہا تھا لیکن خاجہ صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں بہتری نہیں باہر سے پیرون ملک سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک اندر وہ پچھلے سال سے دو گناہ سے زیادہ تھی لیکن خاجہ صاحب کو وہ نظر نہیں آئی ریزرز ہمارے سنٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرز میں پچاس فیصد کا اضافہ تھا لیکن خاجہ صاحب کو نظر نہیں آیا وہ ریزرز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحقم ہو گئی بلکہ جو ایک سو تریسٹھ ایک سو چونسٹھ پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس ایک سو چپن ایک سو پچپن میں آ گیا لیکن ایک چیز کی بہتری نہیں نظر آئی ایکسپورٹس جو پاکستان کی تاریخ کے وائد حکومت کارنامہ ہے یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے جب دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کے بعد گئے تو دو ہزار تیرہ سے کم ایکسپورٹ تھی پانچ سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر ساڑھے چار فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور جو لیٹس مہینہ آئے تھا اس میں پہلی دفعہ چھ سال میں ڈبل ڈیجٹ گروت یعنی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو ایمپورٹس تھی جو بار سے آتا ہے درمال اس میں کمی ہو رہی تھی ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں تیہتر فیصد بہتری نظر آ رہی تھی لیکن خاجہ صاحب تک خبر نہیں پہنچی وہ اگری کلچر ریڈ کی ہٹی ہے دو تہائی پاکستان کا اس سے رشتہ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا اس سال پچھلے سال صفر اشاریہ چھ فیصد ہوا تھا میرے خیال میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی اور لمبی تفیرست ہے میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کرونا سے پہلے معیشت کے استقام کی گوائی دے رہے تھے مسلم لیگ نون کی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفیرست پڑی میں نے سوچا کہ میں اس کا بڑا ٹیکنیکل قسم کا جواب دوں پھر میں نے کہ چھوڑیں جی کیا ہے ٹیکنیکل باتوں میں کیا جانا میں صرف آسان سا مسلم لیگ نون کی جو معیشت تھی اس کا جو نظریاتی جو اساس تھا وہ میں آپ کو بتا دوں اور وہ جو ہے مرزا غالب کے پاس سے آئے تھا جی مرزا غالب کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن کرزے لے لے کہے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی ابھی حکومت نہیں بدلی تھی انہوں نے کہا ہے ساتھ دور کی پولیسی ہیں مفتا نہیں جلائیں مفتا نہیں آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے انہوں نے جالی جو روپے اوپر رکھا باتا اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپے گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی بائیس روپے روپے گر چکا تھا صرف سات مہینے کے اندر اس کے بعد سے تو روپے کی قدر میں استحقام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی تلے وہ زیادہ بڑی بات نہیں چھوٹی میں بتایا تھا ہوں کسی نے غلط نمبر دے دیا خاجہ صاحب کو ساڑھے سات سو رب نہیں تھا چھ سو اکسٹھ رب روپے تھا پچھلے سال میں اس سال ابھی آتا ہوں میں آپ کو اصل تمہیں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کہا جلدی جلدی جواب دے جاؤں کون بار سے پیسہ لے کر آئے بڑا زبردست سوال ہے ساتھ اور میں انڈورس کرتا ہوں خاجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو بلکل پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ مات کو شاید یاد ہو دو ہزار چودہ یا پندرہ کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے باب اربان صاحب کو یاد ہے پانچ سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا کا واسطہ یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے پانچ سال جواب نہیں آیا بلکل میں انڈورس کرتا ہوں وہ بھی فیرس لے کے آ جائیں جنہوں نے اس وقت لیے ان کی بھی فیرس لے کر آ جاتے دونوں کی فیرس سامنے رکھ لیتے کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو آہ رضا باکر کو ای سیل پر ڈال دیں میرا تو ای سیل پر سے اعتماد ہی ختم ہوگی اگر آپ اگر آپ خرید کر جالی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے ای سیل سے فرار ہو سکتے ہیں تو پیسے فری ای سیل پر ڈالنے کا فائدہ کیا پھر ایک اور انہوں نے بڑی خوصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے خاجہ صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے اور واقعی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے میں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ہے اور میرے جو دائیں بیٹھے میں ان کے لیے بھی ہے جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائدادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے دورہ انصاف کی بات کی گئی دورہ انصاف کی بات کی گئی واقعی میں یہ سوال بڑا میلیڈ ہے اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر وہی سپریم کوٹ عمران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ ایر تو پبلک آفس اولڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹس تھے لیکن آٹھ مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے اچھا یہ بتاؤ جو تم بار پیسہ بار سے پاکستان لے کے آئے تھے پاکستان سے بار نہیں لے کے گئے تھے جو تم بار سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے کس اکاؤنٹ سے آئے تھا اچھا تمہارے پاس فلیٹ تھا کب خریدا تھا انیس سو تیتر میں انیس سو تراسی میں خریدا تھا انیس سو تراسی میں کیسے خریدا تھا اس کی رسیدے نہ کے دو اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ اس آدمی نے آٹھ مہینے جواب دیتا رہا آٹھ مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے امین بھی ہے آپ آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذ سے میں نے دے دیا آپ سیریس کیوں لیتے ہیں آپ وہاں کتری خط لیرہ میں شروع کر دیتے ہیں آپ سے ڈیرھ سال پاکستان اور سپریم کورٹ مجھے آخری دن یاد ہے ایک جج صاحب کا میں نام نہیں لوں گا میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور لیکن ان کی یہ دوستی سے ہی کوئی تعلق نہیں اس بات کا لیکن وہ بات مجھے بھی تک زائے انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروو ہوتا ہے ایک کاغذ نہیں دے سکے سر یہ دورہ میار نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے جو سچ کی بات کرتا ہے جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے اس کو سپریم کورٹ سادق اور امین کہتا ہے اور جو رائے فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گارڈ فادر سے تشبیح دیتا ہے دورہ میار کی بات نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے نیب بڑے علمی جو سپریم کورٹ